سلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے آج ہم بات کریں گے زیٹرو ٹیبلٹ کس لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور کون کون سے انفیکشن میں کون سی ڈیزیز میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت ملتی رہے دوستو چلتی ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف ٹیبلٹ زیٹرو یہ ٹو فیفٹی میلی گرام میں بھی ہوتی ہے اور فائیو ہنڈرڈ میلی گرام میں بھی ہوتی ہے اگر ہم سسپنشن کی بات کریں تو ٹو ہنڈرڈ میلی گرام میں بھی اس کا سسپنشن ہوتا ہے گیٹس فارما کی یہ میڈیسن ہے گیٹس فارما اس کو پریپیر کر رہی ہے اگر ہم اس کے کمبینیشن کی بات کریں ایکٹیو انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس کے اندر ازیترومائسین جو ہے نا اس کا سالٹ ہے جو کہ ڈیفرنٹ ڈیزیز میں استعمال کروائی جاتی ہے بیکٹیریل انفیکشن میں بہت ہی زیادہ کومن ہے یہ میڈیسن بیکٹیریل چیسٹ انفیکشن ہو گیا جیسے کہ ٹائفیڈ فیور ہو گیا ٹانسلز ہو گئے اور اس کے علاوہ چیسٹ انفیکشن ہو گیا یو ٹی آئی انفیکشن ہو گیا جیسے کہ انٹرکوس کے دوران انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس انفیکشن میں بھی اس کو یوز کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم بات کریں تو ائر انفیکشن میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے اوٹائٹس میڈیا جو ہوتا ہے کان کے اندر کے اندرونی حصے کا انفیکشن ہوتا ہے جس میں سویلنگ ہو جاتی ہے اس صورت میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ کان سے ریشے کا آنا اس صورت میں بھی اس کو استعمال کرواتے ہیں اور چیسٹ انفیکشن میں اس کو استعمال کروایا جاتا ہے جیسا کہ نمونیا جسے ہم بولتے ہیں اس صورت میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے گلے کے انفیکشن میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے اور دیگر کافی ساری بیمارییں ہیں اس میں استعمال کروایا جاتا ہے جو سکن کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو سکن پر ایکنی نکلتے ہیں یعنی دانیں نکلتے ہیں تو اس صورت میں ڈاکٹر حضرات اسی کو ریکمنٹیشن کرتے ہیں جو ڈرما کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ازیترومائسین کو ہی اڈوائز کرتے ہیں اور اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو ابڈومنل کریمپس ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نوزیا فیل ہو سکتی ہے ابڈومنل پین ہو سکتی ہے اور اس کے لائچکر آ سکتے ہیں تو یہ اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹ تھے اور ناظرین اگر ہم ڈوزج کی بات کریں تو ٹو فیفٹی کی جو ڈوز ہے وہ ہم ٹین ٹو ٹو فورٹین ایج تک ہم ٹو فیفٹی اوڈی ڈوز میں یوز کروا سکتے ہیں اور اسی طرح جو یہ ازیترومائسین فائیو ہنڈرڈ ہے اس کی ڈوز بھی اوڈی ہوتی ہے یہ بھی ایک روزانہ ہم ڈوز دے سکتے ہیں ایج اور ویٹ کے لحاظ سے ہم اس کو ریکمنٹیشن کریں گے کسی بھی انفیکشن کی صورت میں سوئر انفیکشن کی صورت میں آپ ایزیلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹائف ایڈ فیور میں بھی یہ کام کرتی ہے لیکن ڈوز اس کی اوڈی ہی رکھی جاتی ہے امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا گھر والوں کا خیال رکھئے گا دوست احباب کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے میں اجازت چاہوں گا اللہ نیگے بانگ